اصل کتاب وہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے تو حیات دنیا کی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھونے ہی موت کے بعد سورہ انکبوت میں فرما حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے اصل گھر وہ اصل زندگی ہے یہ جہاد میں خیتال کے وقت صحابہ اکرام آخرت کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے آدمی بلبلہ ہے پانی کا کوئی زندگی نہیں ہے ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ اتنا رہے کے ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت سے دوسری بات ہے کیا پتہ مسجد سے نکلیں اور راستہ ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو کیا پتہ لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں اپنے تصبر سے دور رکھتے ہیں اور حضور جواب میں فرمادیتے ہیں تو اے اللہ یہ انسار المحاجرین کی جماعت جو کے راہ پر قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرماد ہے ان کے جناہوں کو معاف فرماد ہے تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جیسے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پولی ہو ضرورت یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھ یہ کہ دول عمل پھیلتا جاتا ہے ربڑ کی طرح معاملہ ضرورت یہ کہت آئیس فراون زیادہ زیادہ سہولتیں یہ نہیں ضرورت یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پولی ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کالی اور سواب بھی سکتے اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافع ہے اس کا مطلب ہے آپ کو آخر پر یقین نہیں یہی مجھے ہے سورہ مومنون میں فرمایا قطف الحال مومنون اللہ لینہو فی صلاحی الخاشعون واللزینہو معنی لغو معرضون لغو لغو کام پیتے ہیں جو بے فائدہ بیٹھے ہیں تاز کے لئے ہیں بھائی کونسی تمہاری دنیا کی ضرورت تبیئی ہوئی یا تم نے آخرت میں کچھ کم ہے اس قسم ایک اسطلاح ہمارے ہم پیسٹان وقت ملارنے کے لئے مشغل یہ وقت ایسی حقیق شاید نہیں ہے تو اس کا پروٹنشل ہے اسی سیدھو برا سکتے ہو آخرت کو اللہ کے لیے عجل اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کمعاؤ پیلنے یہ ضائع کرنے گی شاید نہیں ہے وقت گزاری کے مشغل یہ انہیں کے لئے ہوں گے کہ انہوں کو آخرت پر لکھیں نہیں مرنہ کیسے ممکن ہے جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اسی کا پر دیئے ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک ودا من جائے گا آپ کے لئے وہاں جا کر آپ باغ کٹیں گے وہ جو بھی باغ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا وقت ذائقہ کرنے گا یا دنیا تھی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو معاشر کے لئے کام کرنے گا اپنے لئے اپنے بار بچوں کے لئے نوزی کمانے کے لئے ٹھیک ہے جا تک سکتے ہیں اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لئے لگے تیسرا کامنا اور آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ادرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی گیارہ آیات ہے کسی کے ہم مانی اور بہت مشابہ بہت مشابہ سورہ معارض کی آیات ہے وہاں اس کی بجائے وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جدا و صدا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں اس پر یقین لگتے ہیں یعنی اگر جدا و صدا کے قانون پر ایمان ہے یوم الدین جدا و صدا کے دن پر یقین ہے تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لہم کام کے درست مخصر بلکہ سورہ فرقان میں فرمائے گیا و عباد الرعمن اللذینا یمسونا فل اردن حونن و اذا قاتبہ ہم الجاہرون قالو صدا با اور اسی بیانتا ہے کہ وہ لغم میں اذا برنو باللغم میں برنو کرام وہ لغم کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں خود کام کریں خود جائیں کہیں کام کے لیے نہیں اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے آپ جا رہے تھے جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا دوڑوی بجی ہے لوگ جوا ہو رہے ہیں کوئی کھیل تماشا ہوگا کوئی مداری ہوگا کوئی کرتم دکھائے گا کوئی دھوکیں دے گا کوئی ہنسائے گا کوئی یہ کرے گا کوئی پیسے ہنسے دے گا اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی خضر و قیمت کو نہیں سمجھا وَإِذَا مَرْو مِلْنَا مُلَئِ یعنی ایک تو ہے بل ارادہ کسی لغم کی طرف جانا نہیں اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغم کے پاس سے مَرْو كِرَامًا وہ وہاں سے باعثت گزر جاتے ہیں اس میں کوئی توجہ نہیں ہوگا مَرْو كِرَامًا